اسلام علیکم ویلکم ٹو خانس کچن سویٹ تو آپ نے بہت تنہا کے کھائے ہوں گے مگر آج کی جو ہماری ڈش ہے وہ ہے رامپور کے رائل کچن سے جو کہ بہت زیادہ یونیک اور ڈیلیشیس ہوتی ہے یہ ہے رامپور کی گلتھی ویسے تو یہ کھیر کی طرح بنتی ہے مگر یہ کھیر سے تھوڑی سی الگ ہوتی ہے اس کے جو بنانے کا طریقہ ہے وہ تھوڑا الگ ہے اور اس میں جو انگلیڈینٹ ہیں وہ بھی تھوڑا سے کھیر سے الگ ہوتے ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں بنائیں گلتھی اس کے لئے ہم نے لیا ہے ڈھائی لیٹر دودھ ٹو این ہاف لیٹر اور ہم اس کو بوائل کریں گے عبال آنے تک ہم اس کو ہائی فلیم پر رکھیں گے اور تھوڑا سا الگ اتار چلاتے رہیں گے ہم نے تین گھنٹے پہلے تقریباً سو گرام باسمتی رائس کو ہم نے بھگو کر رکھا ہوا تھا یہ دیکھیں دودھ ہمارا اُبلنا شروع ہو چکا ہے تو اب ہم اس کو کر دیں گے میڈیا میٹ پر دودھ کو آپ لگتار اس طرح سے ہلاتے نہیں ورنہ یہ بانڈ آ جائے گا نکل کر اُپھن جائے گا اب ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے رائس جو کہ ہم نے بھگوئے ہوئے تھے گلتھی منانا بہت زیادہ آسان ہے مگر اتنا ہی مینات کا بھی ہے اور اس کے اندر کو خاص ایسے سپیشل انگریڈینٹ بھی ایڈ نہیں ہوتے ابھی ہم اس کو رکھیں گے فل فلیم پر جب تک ہمارا دودھ دوبارہ سے بوائل ہونا شروع نہ ہو جائے کیونکہ ابھی ہم نے اس میں تھنڈے چاوڑ ڈالے ہیں تو اس کا ٹمپریچر ڈاؤن ہو گیا ہے اب ہم اس کو بنائیں گے لو فلیم پر اب اس کو ہم نے کر دیا ہے ایک دم لو فلیم کو اور اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ تب ہی آئے گا جب آپ اس کو سلو کوکنگ کریں گے اور جسے کہ اس کا دودھ کا کلر چینج ہو جائے گا تھوڑا سا گولڈن کلر ہو جائے گا اور اس کی جو کوکنگ پروسس ہے وہ یہی ہے کہ آپ اس کو لو فلیم پر پکائیں تو دیکھیں ابھی اس کا ٹیکچر جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہو گیا ہے اور اس کا کلر جو ہے وہ تھوڑا سا بادامی ہو گیا ہے اور ہلکے ہلکے اس کا کلر اور بھی زیادہ ڈارک ہو جائے گا اور اس کو ہم بہت اتمنان سے پکانا ہے چلاتے رہنا ہے تھوڑا تھوڑا جسے یہ چاول جو ہیں اس میں نیچے نہ لگیں رامپور میں سویٹ تو اور بھی بہت سارے مشہور ہیں ترہ ترہ کے حلوے ہیں ہفشی حلوہ ہے مگر یہ سب سے زیادہ پاپولر ہے اور بہت زیادہ اس کا جو ٹیسٹ ہے بہت ہی الٹیمیٹ ہوتا ہے آپ اس کو ضرور بنائیں اور اس کے علاوہ ہم نے لیا ہے 150 گرام ماوہ جس کو ہم نے قدو کش کر لیا ہے گری کر لیا ہے اب ہم اس کو ایڈ کریں گے اپنی گلتی کے اندر اگر آپ کے پاس ماوہ نہیں ہے تو آپ اس کے اندر 200 گرام کنڈینس ملک یوز کر سکتے ہیں اور آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن دبائیں اور اگر آپ کو یہ پسند آیا ہے تو تھامس اپ اور ساتھ ہی آپ ہمیں کمنٹ ضرور کیا کیجئے جس سے ہمیں پتا چلے گے ہمارے ویڈیو آپ کو کیسے لگے تو ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں ماوہ ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے ماوہ اب اس کو ہم تھوڑا اور پکائیں گے پانچ سے دس منٹ جس سے یہ تھوڑا سا اور تھک ہو جائے گا کیونکہ ابھی یہ جو ہمیں تیکچر چاہیے جو کنسسٹینسی چاہیے وہ ابھی ریلی نہیں ہے دیکھیں ہم یہ اور دہ 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 تھک ہو چکا ہے جب اس کا تیکچر اس طرح کا ہو جائے تو اب ہم اس کا اندر ایڈ کریں گے شوگر شوگر ہم اس میں ایڈ کریں گے 250 گرام اور ہم نے دہ لیٹر دودھ دیا تھا تو دہی سو گرام ہم شوگر لے رہا ہے اس کے اندر آپ اس کے اندر کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور کیونکہ شوگر اس کے اندر جو ہے میٹھا تیز ہی ہوتا ہے تو اس لیے ہم نے دہی سو گرام لیے اگر آپ کو کم میٹھا لینا ہے تو آپ اس کی قوانٹیٹی کم کر سکتے ہیں یا بڑھا بھی سکتے ہیں شوگر ہم اس میں جب ایڈ کریں گے جب بلکل یہ دن ہو جائے گا اور شوگر ایڈ کرنے کے بعد ہم چولہ بند کر دیں گے کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے شوگر ایڈ کرنے کے بعد دودھ جو ہے وہ پھٹ جاتا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے half table spoon cardamom powder اور اس کو اچھے سے mix کر دیں گے اس کے اندر ایک پین کے اندر ہم نے لیا ہے two table spoon گھی آپ اس میں تھوڑا اور زیادہ بھی لے سکتے ہیں یہ ہے دیسی گھی اور اس کے اندر ہم نے کچھ بادام کو بھکو کر کٹ لیا ہے باریک وہ ہم اس میں ہلکا سا فرائی کریں گے اور زیادہ فرائی نہیں کرنا بس ہلکا سا فرائی کرنا ہے ڈرائی فٹس آپ اپنے مرضی کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہے بس خاص طور سے بادام اس میں ایڈ کیا جاتا ہے اور اس میں چرانجی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب ہم اس کو ایڈ کر دیں گے گلتھی میں اور اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے جس سے یہ جو گھی ہے اس کے اندر ابزورب ہو جائے اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے روز وارٹر اور روز وارٹر کا آپ خیال رکھیں کیونکہ دو طرح کا ہوتا ہے ایک کاسمیٹک میں استعمال ہوتا ہے جو کہ ایڈبل نہیں ہے کھانے کی قابل نہیں ہوتا اور ایک کھانے کے لیے بنایا جاتا ہے تو وہ استعمال کریں اگر آپ کو باس وہ نہیں ہے تو آپ کیوڑا وارٹر استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ یہ گل سے سٹارٹ ہوتا ہے گلتھی ہے تو اس کو گلاب کی خوشبو اس کے اندر آنا ضروری ہے اور یہ اب ہماری ریڈی ہے اب ہم اس کو ہم رکھ دیں گے سرورنگ بال میں نکال کر فریچ کے اندر تقریباً دو سے تین گھنٹے کے لیے یہ ہماری تیار ہے ہم نے اس کو گارنش کیا ہے بادام سے اور پستے سے تو آپ انجوائے کریں اور کمنٹ ضرور کریں کہ آپ کوئی کیسے لگیں موسیقا